اسلام علیکم گائز کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز آج ہم آپ کے لئے دالوں سے ایک ایسی مزیدار اور سپیشل ریشپی بنانے والے ہیں جس کا نام میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا تو چلیے انگریڈینٹس کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ چنے کی دال اور ایک کپ ماش کی دال اور ساتھ میں پونہ کپ مسور کی دال دالوں کو سب سے پہلے ڈال کر تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگویں گے تاکہ دالیں نرم ہو جائیں بھگونے کے بعد تمام دالوں کو ایک ایک کر کے کوکر میں ڈالیں گے اور اس میں تین کپ پانی ڈال کر دس منٹ کے لئے بوائل کریں گے تاکہ سارا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم الگ سے ایک فرائی پین میں دو ٹیبل سپون سفید زیرہ اور دس سے پندرہ عدد ثابت کالی مرچ لیں گے کالی مرچ اور زیرے کو دو سے ٹین منٹ کے لئے بھونیں گے تاکہ اس سے اچھی خوشبو آئے جائے بھوننے کے بعد ہم کالی مرچ اور زیرے کو الگ کر کے اسے ادھا کپ دیشی گھی میں ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لئے گرائنڈ کر دیں گے اب ہمارے پاس کالی مرچ اور زیرے کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے پھر ہم دو میڈیم سائز کٹے ہوئے پیاز دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی سبز دنیا دو کٹی ہوئی سبز مرچیں ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور ایک کپ دیشی گھی اور حسب زورت نمک پھر ہم فرائے پین میں دوبارہ سے ایک کپ گھی ڈالیں گے اور اس میں پیاز بھی ڈال دیں گے اور تب تک اسے فرائے کریں گے جب تک پیاز کا براؤن کلر نہ آجائے پھر ہم اس میں لہسن کا پیسٹ اور سبز مرچیں ڈال دیں گے اور سبز مرچیں ڈالنے کے بعد ہم اس میں زیرہ اور کالی مرچ کا پیسٹ اور گرم مسالہ ڈال کر ایک منٹ کے لیے اسے اچھے سے فرائے کر دیں گے اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اب اس میں آ جائیں گے ہمارے ابلی ہوئی ڈالیں ابلی ہوئی ڈالیں اور ساتھ حسب زورت نمک ڈال دیں گے اور انہیں تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ ڈالوں کا ایک خوبصورت سا کلر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دالوں کا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے پھر ہم اس میں سپائی سیڈ کرنے کے لیے مرچیں سبز مرچیں اور دو ٹیبر سپون دیسی گھی ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اچھے تری سکھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مزیدار شاہی دال تیار ہو چکی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے ہر نئی اور مزیدار کچن ریسیپیز آتی رہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ